سنے لیکن پروگرام کرائم ووچ آپ کی بات ضرور سن رہا ہے اور بڑے دھیان کے ساتھ سن رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس لیگل ریمیڈی کیا ہے آپ کس طرح ان لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں وہ پیسے جو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائے گئے وہ آپ کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے اس کا اندازہ ہو رہا ہے ہمیں آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی کراچی جہاں پر ایک مردہ شخص کا اکاؤنٹ کھل گیا اور اس میں سے اربو روپے برامت ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد بوجود ہے ندیم سے پوچھتے ہیں کہ مردہ لوگوں کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جی ندیم شہزاد جی رہی صاحبی جانی بیک اکاؤنٹس کیس میں ہے حیران کل واقعات اور یہ انکشافات جو سامنے آ رہے ہیں اس سے دیکھا جائے تو ایک بال ارائی نامی شخص جو ہے جو کہ مائی کے اندر دوزار چودہ میں جو انتقال کر گیا تھا اس کے اکاؤنٹس میں چار ارب ساٹھ گروڑ کی جو ٹرانزیکشنزیں وہ کی گئی ہیں چار مختلف بینکوں کے اکاؤنٹس کو لے گئے اور ان چار خاصوں کے ذریعے تین مختلف اکاؤنٹس کو یہ رکوم جو منتقل کی گئی ہیں یہ منی لارڈنگ کے ایک اہم انکشاف ہے جہاں دیگر انکشافات ہوئے کوئی سرکاری ملازم کو خالودے والا کو ریڈی والا کو ذریعی ملازمت کی لی گیا ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں اور بھو روپے نکلنا شروع ہو گیا یہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی تین کی جو تفتیش ہے جو تیرہ کار جب سے بچی ہوئے منی لارڈنگیس میگا کریپشن کیس کے اندر تو اس کے پرانے بانے پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی مل رہے ہیں کھالکوت کے اندر بھی دیکھیں مزکر شاہ نامی جو ایک لوجوان تھا اور اس کے اکاؤنٹس کے اندر بھی سے تین اکاؤنٹس اس کے کھولے گئے سینڈی چارٹر بینک میٹرپولٹن بینک تلسلہ بینک کے اندر اور اس سے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اکاؤنٹس کا کروڑ روپے کی ترانزیکشن نہیں ہوئی ہے بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا اب بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ریمنی کیا ہے یہ لوگ جو ذہنی کوفت کا شکار ہوئے جن کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھولے گئے ان کی شہرت خراب ہوئی سب سے پہلے تو منیر صدانہ صاحب کہ کیا کوئی بینک از خود اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور اگر کسی بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہے تو who is responsible for this کیا وہ بینک جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے یا وہ شہری ذمہ دار ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں وہ بیرون ملک ہے جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے یا فلودے کی دکان کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے بچارے کے پاس اتنے پیزے نہیں کہ گھر میں پکیے کے نیچے دس روپے رکھ کے سو سکے ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے عربوں روپے برامد ہو رہے ہیں ذمہ دار کون ہے دیکھ رہے سب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ یہ ایک ملک کی معاشی طور پہ جو استقام تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عربوں کرون روپے اس ملک کو لوٹنے والوں نے جیلی بینک اکاؤنٹ کھلوا کے بیر پیسے بھیجوایا یہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا اب اس کے طاعت یہ سب کے علم میں آ رہا ہے بینکر کی کیا ذیمہ داری ہے اس کی سب سے پہلے ذیمہ داری ہے کہ اصل آدمی آئے اپنا شناختی کارل لے آئے اس کی ویریفیکیشن ہو اور اس کے دس کا تنگوٹے ہوں یہ بینک کی ملی بغت کے بغیر تھام امپریشن بھی لیں گے تھام امپریشن بھی لیں گے اس کی بینک کی ملی بغت کے بغیر اکاؤنٹ کھولی نہیں سکتا اگر کھولا گیا ہے کسی ایک بینک مینیجر نے کھولا ہے تو سالانہ رپورٹ جاتی ہے بینک کی اس کی جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے گھر وہ اس کی رپورٹ بھیتے ہیں کہ اس کی کیا ہے ٹرانزیکشن کیا ہوئی ہے یہ بھی ان کے علم میں تھا کہ اس کی ٹرانزیکشن نہیں بھیجی گئی اور اس کے علاوہ بینک کے مینیجر کی یہ ذمہ داری ہے اور بینک کی سٹیٹ بینک کا سرکولر ہے اور ایف آئی اے اور نیب کو اطلاع دینی ہے کہ جو سسپیشیس آئے کسی قسم کی ٹرانزیکشن اور انیچرل آئے کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں یکدم عربوں کروڑ روپایا آ جاتے ہیں اور وہ ہے ہی نہیں یہ سہلیت کا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے انفارم کرے وہ بھی اس میں برابر کا ملوث ہے ہر بینک منیجر جسٹس کے بینک میں یہ اکاؤنٹ کھلے ہیں جب سے کھلے اور جب تک چل رہے ہیں سارے ذمہ دار ہیں اب یہ ان غربہ غریب لوگوں کے پاس کیا ریمڈی ہے کہ جن کے ذینی کوفت ہوئی ہے جنہوں نے یہ حالات دیکھیں ہیں ان کو ان کے نام میڈیا پہ اور ایف آئے ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو وہ بھی بینک کے خلاف اپنی ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ ان کی ذینی کوفت ہوئی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں تازہ ترین خبر ہے کہ منشاہ بم کو سپریم کورٹ اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے بازابتہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے وہ شخص جس نے سرنڈر کیا تھا سپریم کورٹ کے روبرو اس شخص کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد لاہور پولیس پہن جائے گی اپنے بیجز کو چمکاتے ہوئے اپنے نمبر بناتے ہوئے کہ منشاہ بم کو گرفتار کر لیا گیا ایک مردم آپ کو پھر بتا دیں کہ منشاہ بم کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا ہے منشاہ بم نے از خود سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا تھا اب اس کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے منشاہ بم کا کہنا یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس سے ملاقات کر کے اپنے سارے مضا جو ہے ان کو بتانا چاہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے خلاف تمام تر مقدمات سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے درش کیے گئے ہیں در حقیقت اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کی تمام تر جائداد ویلڈ ہے قانونی ہے جو اسے وراست کے اندر اس کے باپ کی جانب سے ملی لیکن منشاہ بم کے خلاف اسی سے زائد مقدمات ہے منشاہ بم کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور منشاہ بم نے از خود گرفتاری دی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے جائیں اور لہور سے پولیس جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے جس نے منشاہ بم کو گرفتار کرنا ہے فیلحال منشاہ بم کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے اور منشاہ بم اسلام آباد میں ہی ہوگا لیکن جیسے ہی لاہور پولیس وہاں پہنچے گی منشاہ بم کو لاہور پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ اسی سے زائد مقدمات لاہور کے اندر درج ہیں اور زیادہ تر مقدمات کا لاہور کے علاقے تھانا جوہر ٹاؤن کے ساتھ ہیں ایک مرتبہ آپ کو پھر بتائیں کہ منشاہ بم کو سپریم کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے منشاہ بم نے سرنڈر کیا تھا اس نے از خود گرفتاری دی تھی پنجاب پولیس اس شخص کو گرفتار کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئی تھی منشاہ بم اور اس کے تمام بیٹوں کے خلاف مقدمات درج ہیں لیکن صرف منشاہ بم نے گرفتاری دی ہے کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ یہ تمام تر عرصہ جب منشاہ بم گرفتار نہیں ہو سکا تھا اس لوران منشاہ بم متعلقہ پارٹیز کے خلاف دیگر فری قیم سے صلاح کے لیے نگوسیشنز کرتا رہا ہے اور معاملات کافی حد تک شیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں اس کے بعد منشاہ بم نے گرفتاری دی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ منشاہ بم کی زمانت تک کب فائل کی جاتی ہے کب منشاہ بم کی گرفتاری کے خلاف اپیلے رائل کی جاتی ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ منشاہ بم کے بیٹوں کو کب گرفتار کیا جاتا ہے یقیناً اس حوالے سے منشاہ بم تحقیقات کے اندر اگر تعاون کرے گا تو وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کا اپنے بیٹوں کے ساتھ کب کب رابطہ ہوا کہاں کہاں یہ لوگ چھپے رہے اور سب سے اہم بات جی آصف شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے آصف شاہ سے جان لیتے ہیں کہ یہ گرفتاری کس طرح عمل کے اندر آئی ہے جی آصف شاہ منشاہ بم کی گرفتاری